سب سے خراب بات یہ ہوگی کہ میں اپنے پینل کا تعریف کرو کرواؤں اس کی وجہ یہ کہ سب میں سب سے گمنام آدمی میں ہوں اور یہ سب بہت معروف آدمی ہیں اسینہ مہین صاحبہ کا میں کیا تعریف کراؤں اس نسلم نے ڈراما میں دلچسپی اسینہ مہین کے ڈراموں سے لینا شروع کی پاکستان میں سڑکوں پر کوئی ٹرافک نہیں ہوتا تھا جب اسینہ اور عورت کی ازادی کی بہت باتیں ہوتی ہیں آج تک اسینہ کا کوئی بھی ایسا ڈراما نہیں ہے جس میں پسی ہوئی مظلوم عورت نظر آتی ہو اسینہ کے ہر کیریکٹر میں انہوں نے دکھایا ہے کہ عورت خود کس طرح سے اپنا حق لے سکتی ہے اس کے علاوہ ہمارے ساتھ عمجد اسلام عمجد ہیں ساری دنیا میں ایک بڑے شاعر تو وہ ہیں لیکن سارے دنیا میں ان کے ڈراموں کی جو شورت ہے اب میں اس کے نام لوں وارث ہے بے شمار ڈرامے ہیں ان کے ساتھ عیوب خاور ہیں یہ بھی عمجد آدمی ہیں بہت ہی کمال کے شاعر ہیں اتنے ہی اچھے ڈریکٹر ہیں رائٹر ہیں تو بہت ہی کمال کا اور بچھرا کے لیے ہم کیا کہیں بچھرا ہماری سٹار ہے ہماری کوئن ہے یہ رائٹر بھی ہے ڈرامے لکھے ایکٹر بھی ہے ڈریکٹر بھی ہے گانا بھی اتنا اچھا گاتی ہے اور چومن بھی ہے کومیڈی بھی اتنا اچھا کرتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہماری خواتین میں بچھرا سے بڑا سپرسٹار اس وقت زندہ کوئی نہیں تو ہمارے لیے بہت ایک میرے لیے عزاز کی بات ہے کہ اس پینل کے ساتھ میں اس لیے بیٹھا ہوں میں بیٹھنا نہیں چاہتا کیونکہ تین راتوں سے میں سویا نہیں لیکن کوئی نہیں آیا تو میں نے کہا ایک فلر کے طور پر میں آپ کے سامنے آکے بیٹھ گیا ہوں باتیں میں آپ سے آپس میں کراؤں گا زیادہ ٹھیک ہے اور اور کہیں سے بھی ہم شروع کر سکتے ہیں میں سب سے پہلے عیوب خاور صاحب سے بات کرنا چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں جو ان کے جی میں آئے وہ کہیں ہاں ہم میں کیوں بتاؤں پھر یہ کیوں آئے چاہیں کسی کے خلاف ہی کہیں بات یہ ہے کہ پاکستان ٹیلوین جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ یک جائی کی علامت کے طور پر اسٹیبلش ہوا تھا تین اس کے موٹف تھے ایجوکیشن انفرمیشن اور انٹیٹینمنٹ اور ان تینوں چیزوں کو سپریٹ کر کے انہوں نے جو ہمارے ٹیلوین کو آباد کرنے والے تھے شروع کے آغاز کرنے والے لوگ تھے وہ بہت بڑے لوگ تھے اسلام عظر صاحب کیا بات آغر ناصر صاحب فضل کمال صاحب اور ان کے ساتھ ساتھ میچے اگر آپ آئیں تو جاور حیات صاحب شہزاد خلیل صاحب اور جتنے بڑے محمد نصار حسین صاحب کمورافتاب احمد صاحب نام لیتے چلے جائیں موسین علی صاحب نسرت تھاکر صاحب ہم نے ایکچلی ان بڑے ناموں کے سائے میں تربیت حاصل کی ان کو دیکھا اور ان کی نقل کرنے کی بھی کوشش کی ساتھ ساتھ ایک اور جو بہت اہم بات ہے وہ یہ کہ ان لوگوں نے جن لوگوں سے ڈراما لکھوایا وہ بہت بڑے بڑے لوگ تھے سفدر میر صاحب ڈاکٹر انو سجاد صاحب اشفاق صاحب بانو آبا منو بھائی فاطمہ سوریہ بجیا حزینہ موین آپا زہیر کشویری ملکہ نام لینا مقصد نہیں ہے لیکن ایک اشارہ میں صرف دینا چاہ رہا تھا کہ یہ پیور عدیب لوگ تھے اور کانٹنٹ بیسک ایک چیز ہوا کرتی تھی اور تیسری ایک اور بات جو بہت عام ہے پورے پاکستان کا کلچر ایک سکرین پر ہوتا تھا پورے پاکستان کا کلچر میوزک کے حوالے سے ڈرامے کے حوالے سے آرٹ کے حوالے سے جو 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 آرٹ فارمز ہیں پاکستان ڈھلیوین کی سکرین پر بہت تواتر کے ساتھ اور بہت مطاند کے ساتھ یہ سب کچھ اور ٹی وی نے ایکچولی کیا کیا تھا کہ ہماری زندگیوں کو ایک خاص طرح کی تربیت دی روزانہ کی زندگی جو ہماری ہوتی ہے کہ صبح سے رات تک کا ایک سلسلہ جو ہے صبح بچے بچوں بچوں کا پوریام دیکھتے ہو جاتے تھے آپ کو چاچا یاد ہوگا آپ میں سے کئی لوگوں کو مستنسر سنطرح صاحب وہ جاگو پاکستان بغیرہ کا سلسلہ نہیں تھا جس میں جو دولہ نے پانچ پانچ مرتبہ بیائی جا چکی ہیں وہ چھٹی مرتبہ بھیجا اور ایکچولی ان کو پھر رخصتی اور پتہ نہیں کیا ایک چیز باہرہ لشی ہوتی ہے کہ وہ جو نسخے ہوتے ہیں حکمت کے وہ یعنی ایک پوزیٹیف چیز اس کے اندر ہوتی ہے لیکن جب ہم سیونٹی فائیو کی بات کریں گے تو سیونٹی فائیو میں ہم لوگ اقبال میں اور بشرا اور کئی ہمارے ساتھی یہ ایک بیج آیا تھا جو مختلف سٹیشنز پہ ٹرننگ حاصل کر رہا تھا تو اس میں کیا ہوا کہ مغل عاظم کا اناؤنس ہوا میں پنڈی میں تھا مغل عاظم دور درشن نے اناؤنس کی کہ وہ فرانت تاریخ کو جلائی جائے گی آپ یقین کریں کہ اسلام آباد اور پنڈی آدھا خالی ہو گیا تھا یہ پہلا واقعہ ہے لیکن اس کی تفصیل میں نہیں جاتا میں کہ اس نے اثرات کیا مرتب کیے دور درشن نے بہت بڑا اہم کردار کیا ہے ہمارے ڈرامے کو خراب کرنے کے حوالے سے لیکن چونکہ جن لوگوں کی منام لے رہا تھا اور جو ہم میں سے کچھ لوگ تھے انہوں نے آہ نائنٹی میڈ نائنٹیز تک ایک ایک باقاعدہ ایک محاذ لڑا ہو اور ہم نے کوشش کی کہ اپنی جو اساتسہ ہیں ان کے میار کو برقرار رکھتے ہوئے ہم نئی چیزوں کو بھی ایٹ کرتے چلے جائیں ہم انٹریکٹیو گفتگو پھر آپ سے کریں گے ہم بات کر رہے ہیں کہ چونسٹھ میں پاکستان میں ٹی وی آیا پھر سرسٹھ میں لاہور آیا پھر سرسٹھ میں کراچی آ گیا اور اس وقت سے آج دوہزار سترہ ہے تو ہم نے اس کانفرنس کا تھیم یہی رکھا ہے کہ ستر برس کو ریویو کریں تو ستر برس ٹی وی کو نہیں ہوئے تو جتنے ہوئے ریویو کریں اچھا دور درشن نے کیا کیا اور بی بی سی نے کیا کیا تو وہ اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ ہم نے خود کیا کیا اپنے ساتھ تو اس پہ میرے خیال میں ہم بات کریں ویسے آپ کا جو جی چاہے بات کریں میں حسینہ آپ سے تو ان کا بھی جو جی چاہے کہیں لیکن ایک بات تو میں پوچھنا چاہتا ہوں ضرور بہت دنوں سے میں سوچ رہا ہوں میں بھائی افتخار سے بھی پوچھنا چاہ رہا تھا کیونکہ یہ بہت سالوں سے انہیں جانتے ہیں افتخار عارف صاحب اور یہ واحد خاتون ہے جنہیں انہوں نے بہن بنا لیا افتخار عارف تو حسینہ آپ آپ سے مل کے آپ کی شفقت آپ کی محبت اور آپ کے ڈراموں میں یہ جو کریکٹرز عجیب و غریب آپ نے کریکٹر بنایا اور اس کا جو رومانس بنایا اور اس میں اتنی ویٹ بھی وہ رومانس آپ کی ذات میں نظر نہیں آتا کہیں چالیس برس سے تو اس بارے میں تھوڑا سا بتائیں گی کیا ہے نہیں یہ کوئی مزاگ نہیں ہو رہا بہت سنجیدہ سوال ہے رومانس نظر آنا بھی نہیں چاہیے جب آنے لگتا ہے نظر تو وہ بے ہنگم ہو جاتا ہے اور برا لگتا ہے اس لئے اسے اس طرح سمال کے چلنا پڑتا ہے جیسے ہولے ہولے قدم لے کے رکس کیا جاتا ہے بارے میں بھی بات کریں بھی آج کا آپ نے جو ٹاپک دیا ہے وہ ہے کہ ڈرامے کا سفر اچھا اب یہ پتہ نہیں اردو میں سفر ہے کہ انگریزی میں سفر ہے یہ ذرا مشکل لگا آپ جیسے سمجھتی ہیں امجد صاحب کہہ رہے ہیں شروع اردو سے ہوا تھا ختم انگریزی پہ ہوا ہے یہ بھی صحیح تو یہ جو سفر شروع ہوا تھا تو اس وقت جو لوگ تھے اس کے مسافر ابھی آپ نے بتایا کہ وہ مسافر وہ لوگ تھے جن کو گاڑی چلانا آتی تھی جو اس کام کے ماہر تھے جس میں آپ نام لے لیجئے زید بخاری کا سلام عظر صاحب کا غاناثر صاحب کا اور بہت سارے ہمارے وہ ڈائریکٹرز جنہوں نے کمال کر دیا تھا اسی طرح وہ رائٹر تھے جو عدیب تھے اور جن کے عدب پر ڈرامے بنائے گئے پھر ایک دوسرا سیشن آیا وہ بھی بڑا خوشگوار رہا جس میں ہم لوگ بھی شامل ہو گئے جس میں امجد میں اور بہت سارے لوگ شامل ہوئے اور ہمارے ساتھ کے جو ڈائریکٹرز تھے اس میں شیرین خان تھیں محسن علی صاحب تھے یاور حیات صاحب تھے شیران خلیل صاحب تھے ساہرہ کازمی اتنے لوگ اتنے نام ہیں اتنے لوگ ہیں جنہوں نے اس کو چلتا رکھا اور اسے خوبصورتی سے چلایا جیسے اب بھی آپ نے کہا تھا کہ اس وقت کا ڈرامہ جب چلتا تھا تو سڑکوں پر ویرانی ہو جاتی تھی اور اس کے علاوہ بھی میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اگر آپ کا ڈرامہ کا انجام خراب ہو جاتا تھا تو لوگوں کی گالیاں بھی آپ کو سننا پڑتی تھی لوگ اتنے انوالو ہو جاتے تھے ڈرامہ وہ چیز ہے بلکہ میڈیا ہی ہماری وہ چیز ہے جو آپ کے اوپر وہ اثر کرتی ہے کہ اگر اچھا اثر ہو تو خوشبوں کی طرح صدیوں قائم رہتا ہے اور اگر برا سر پڑتا ہے اس کا تو اگلی چار نسلیں تباہ کر دیتی ہے آج کل مجھے اس کا ڈر لگتا ہے آج کل میں اس بات سے ڈر رہی ہوں کہ یہ جو سفر اب شروع ہوئے اچھی بات تھی کہ سو چینل شروع ہو گئے ہمارے ہاں بشرت سو ہی ہوں گے نا ایک سو بیس چلیے اور بڑھ گئے ہیں ایک سو بیس چینل شروع ہوئے ہیں جس پہ ہر روز تین ڈرامے لازمی دکھائے جاتے ہیں اب ایسا حوصلہ مند آدمی کون ہوگا جو کہ اتنے ڈرامے دیکھ سکے اس کا نتیجے یہ ہوتا ہے اچھا بھی برا بھی کہ بعض تو بری چیزیں چلیے گزر جائیں ہمیں کوئی غم نہیں ہے لیکن بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ اچھی چیزیں بھی ان نوٹس چلی جاتی ہیں لیکن بنانے والوں نے کیا کیا کہ ٹرینیں تو بہت ساری چلا دی لیکن پٹریاں کم رکھی جس کا انجام یہ ہو رہا ہے کہ آپس میں علج رہے ہیں جگڑ رہے ہیں ہاتھ سے ہو رہے ہیں اور سارا کچھ خرابیاں ہو رہی ہیں تو یہ جو خرابی کے طرف ہم جا رہے ہیں پہلے ہمارا گراف جو تھا وہ بہت اوپر تک جا رہا تھا جو ہمارے پہلے لوگ تھے جنہوں نے ٹی وی کو شروع کیا تھا میں ان کو داد دیتی ہوں کہ انہوں نے اتنی بلندی سے شروع کیا تھا کہ لگتا تھا آسمان کو چھو لیں گے لیکن اس کے بعد رفتہ رفتہ وہ گراف گرتے گرتے آج یہ حالت ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ ہم تہت اس سرہ کو جا رہے ہیں تو یہ اچھی بات نہیں لیکن اس چکر میں بینک بیلنسز خاصے بڑھ گئے ہیں ان مالکان کے جو ٹی وی چینل وہ چلاتے ہیں تو میں چاہتا ہوں اس بحث کو ذرا اور کھولیں اسینہ آپا اور آپ کے ہاں جب تھا تو ایک ٹی وی تھا اور ڈیریکٹر بھی اتنے کامپیٹنٹ ہوتے تھے اسینہ آپا کے آپ سے ری رائٹ بھی چیزیں کراتے تھے آپ کے ساتھ سکرین پلے میں بیٹھتے تھے کپڑوں کے رنگ تک تہہ کرتے تھے مہینہ مہینہ ریئرسلز ہوتی تھی اور اس کا کمرشل انگل اتنا زیادہ نہیں تھا اب ڈراما ٹوٹل کمرشلزم کا شکار ہو گیا ہے اور جیسے جیسے اس کے بعد ہم وسط اللہ خان صاحب ایک پروگرام کریں گے جو ٹی وی انکر اس وقت آپ کے جو ڈراما ہے اس سے بڑا ڈراما اس وقت یہ جو نیوز یہ جو کرنٹ افیئر کے انکر ہیں اس کی آپ سے زیادہ ویورشپ ہو گئی ہے کیونکہ اس کی ویسے پیسے ملتے ہیں تو یہ جو صورتحال ہے یہ چونکہ آپ ایک منوپلی تھی اور سٹیٹ اون چینل تھا تو تنہاؤں کا مسئلہ نہیں تھا اور یہ کوئی اصحاب نہیں لگاتا تھا کہ یہ ڈراما ہمیں پچاس لاکھ میں پڑا اور اس سے ہمیں چار لاکھ آئے تو میں اقبال لطیف صاحب ہمارے پاکستان کی ساری زبانوں میں انہوں نے ڈرامے ڈریکٹ کی ہیں سارے سینٹرز پہ رہیں بہت سینئر ڈریکٹر ہیں اور ابھی حالیہ دنوں تک کام کرتے رہیں تو اس طرح بھی ہم آئیں کہ یہ ڈیکلائن کی وجہ دور درشن کے علاوہ ہمارے اپنے مسائل کیا ہیں شاہ صاحب بات یہ ہے کہ یہ موضوع اتنا وسیع ہے کہ اس وقت بات تو رات بھر بھی کی جائے تو سلسلہ جاری رہے گا ایوب نے بتایا کہ پہلا دور کیا تھا اس سمانے میں ڈرامے کے انتخاب موضوع کے انتخاب سکرپٹ کے انتخاب میں جو لوگ ہمارے رہنما یا ہمارے گائیڈ ہوا کرتے تھے اس میں افتخار عارف صاحب مدبر ریزوی صاحب سرمت سہبائی صاحب ایسے لوگ سکرپٹ کے انتخاب میں رائٹر اور ڈریکٹر کے ساتھ مل کر ایک ٹیم کی ایسیت سے بیٹھتے تھے گفتگو کرتے تھے یہ ڈسکشن کرتے تھے آج کمرشلائزیشن کا جو دور ہے اس میں صبح ایک ڈرامے میں ایک ایکٹر آتا ہے اپنے ڈائلوگ بول کے چلا جاتا ہے تھوڑی دیر کے بعد میں دوسرا ایکٹر آتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے یہ فلاں ایکٹر تھے تلس سیند یہاں دیکھ کے آپ بول دیجئے اپنے ڈائلوگ تو اس طرح اگر ڈراما ہوگا ہم میں ذاتی طور سے میرا اعتراض آج کل کے اس ڈرامے یا تنسلی کا باعث یہ ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی فلمیں بنا رہے ہیں ٹیلیویجن ایز ارمیڈیا اف مالٹی کیمرہ پروڈیکشن ٹیلیویجن میں جب تک کہ بشرا جو کچھ کہیں اس کا ریاکشن اگر مغروم موین اختر نے دینا ہے تو ایک گھنٹے کے بعد وہ اگر دے گا تو وہ ریاکشن نہیں ہوگا جو بشرا کا ایکچولی ایکشن مانگتا تھا وہ جملہ ڈرامے کو ہم نے ڈراما سمجھنی کی بجائے کمرشلزم کا شکار ہو کر صرف اپنی مارکٹنگ کو کریٹیویٹی پر حاوی کر لیا ہے اور اسی وجہ سے ہمارا جو مارکٹنگ ڈپارٹمنٹ ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ فلاں مارڈل گررڈ بہت مقبول ہے اسے کاسپ میں کر لیجئے اور یہ نہیں کہتا کہ کیریکٹر کے ساتھ انصاف کرنے کے لیے اس میں فلاں کی ضرورت ہے تو یہ تمام اس صورتحال کی وجہ سے ہم پیسہ کمانے کی مشینیں تو بن گئے ہیں ہمیں بھی پیسہ اچھا ملتا ہے جب ہم پرائیویٹ پریکشن کرنے جاتے ہیں بہت مدد بھی ملتی ہے لوگوں سے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو تخلیق کا اصل عمل ہے موضوع کا انتخاب موضوع کا انتخاب کے ساتھ ساتھ میسج معاشرے کو جو امجد اسلام حمید کاشمیری بھجیا ایک مخصوص دقے کے انداز میں اشواق احمد یا اس طرح کے اور سلیم چشتی صاحب اس طرح کے لوگ امجد بھائی اس طرح کے لوگوں نے جو موضوعات چھیڑے اور جس پر ان کے ساتھ انصاف کیا ویسا آج کل کے دور میں شاید علی موین مجھے نظر آتا ہے کہ تھوڑا مدد کرتا ہے ایک فسی باری جو ہے وہ نظر آتا ہے لیکن اب نئے لکھنے والوں کو بھی مجبور کیا جاتا ہے کہ یہ نہیں یہ لکھو اور یہ نہ کرو گے تو ہم تمہارا ڈراما نہیں لیں گے اس کی وجہ سے ہمارا یہ دور جو ہے اندازات کی طرف جا رہا ہے لیکن ہم نہ ہوئی جس لئے نہیں ہیں ٹھیک ہے ہمارے نئے لوگ جو ہیں وہ بڑے مہنتی ہیں یہ تو آپ کا خیال ہے وہ جانتے ہیں کہ کام کیسے ہوتا ہے ٹھیک ہے تو مستقبل سے ہم مایوس نہیں ہیں ہاں نہیں آپ مستقبل سے مایوس نہیں ہیں میں بھی مایوس نہیں ہوں اور میں عمجر اسلام عمجر صاحب سے پہلے بلکہ بشرہ انساری سے میں پوچھوں گا کہ بشرہ تو بات کر نہیں سکتی کیونکہ ہر چینل پہ سب سے مہنگی آرٹس یہی ہے اور کرنی بھی نہیں چاہیے اور خلاف بات کیوں کی جائے لیکن اب یہ مجھے سماعی نہیں آرہی ڈراما کیوں خراب ہو رہا ہے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ جو نوجوان لکھنے والے ہیں یا ابھی بہت سارے بچے باہر سے پڑھ کے آ رہے ہیں ٹیکنیک سیکھ کے آ رہے ہیں اور بہت امدل بچے ہیں یہ تو پروڈکٹ اچھی نہیں بن رہی اچھا میرا خیال یہ کہ کہانی مسنگ ہے کہانی پہ توجہ نہیں ہے شاید لیکن یہ تو میرا ذاتی خیال ہے بشرہ آپ کیا کہتی ہیں اوورال آپ کس طرح سے کمنٹ کریں گی آپ اٹھارہ سال کی ہیں لیکن کوئی چالیس سال سے کام کر رہی ہیں اب میرا یہ ایک نیا بیان آ گیا ہو ہے کہ جی وزن کر لیں جو بھاری وہی بڑا تول لیجئے تو مطمئن ہو جائیں گے بہرحال یہ اتنی بڑی سمجھیں بحث ہے یا گفتگو ہے یا ایک فکر کا ایک نیا موضوع ہے ہمارے لیے لیکن یہ نیا نہیں ہے یہ ہمارے زندگیوں میں شامل ہو اور اتنے بڑے بڑے لوگوں کی بیچ میں میں تو سننے آئی تھی میں تو ایکچولی میرے پیٹ میں گھڑی لگی ہوئی ہے میں بہت پنکچولوں میں سوا پانچ بجے اپنے سیشن کے ڈر سے آکے بیٹھ گی ہم نے آپ کا سیشن شروع کر دیا لیکن آپ نے اتنے بڑے لوگوں میں مجھے بٹھا دیا اور امجد صاحب بیٹھے ہوئے حسینہ آپہ بیٹھے ہوئے ہیں ایوب خاور میرے بہت پیارے دوست ہیں وہاں سے میں ان کی بلائے لے رہی تھی اتنے میں آپ نے مجھے یہاں بلا لیا کیونکہ مجھے بہت پیار آتا ہے اچھا مجھے غلط فہم ہوئی کہ میری بلائے لے رہی ہو بچھرہ تم کمنٹ کر سکتی میں چھوٹی سی بجی ایک جملہ دو جملے میں بل سکتا ہوں یہ بچھرہ بول لیں پھر آپ کو نہیں میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ اچھا ہوا آج میرا گلہ خراب ہوتا ہے نہیں لیکن یہ تو سنگرز کا گلہ خراب ہوتا ہے این وقت پر آپ کا کیا کیوں خراب ہوا مگر تصویر بہت اچھی آ رہی ہے اگر نہ بھی بولیں تو آپ سیما غزل صاحبہ کو دیکھ سکتے ہیں بہت اچھی لگ رہی ہے مسئلہ یہ ہے مسئلہ تو کیا ہے جیسے ابھی حسین آپا نے بھی کہا اور خاور نے بھی کہا کہ ہمارا جو بیس تھا ٹیلی ویژن کے ڈرامے کا وہ عدب سے آیا ریڈیو پہ ٹیلی ویژن پہ اور وہ جو لوگ تھے جو کریم تھی ایک لٹرچر سے ریلیٹڈ لوگوں کی انہوں نے ڈرامے کی بنیاد رکھی آپ دیکھیں منٹو کے ڈرامے اس زمانے میں ہوئے بڑے بڑے عدیبوں کی چیزیں ہم نے دیکھی مارک خیم ہوا عزیاء مہیدین صاحب نے کیا باہر کا دب بھی ہوا اس وقت بسیکلی کانٹنٹ پہ ہی صرف غور ہوا کرتا تھا اور ظاہر ہے کہ پھر وہی ایک رواج پڑا میرا موٹا سا میں زیادہ لمبی بات نہیں کروں کیونکہ آگے مجھے بات کرنے کا زیادہ موقع ملے گا جب میرا سیشن ہوگا میں چینلز کو بلیم نہیں کرتی ہوں میں سمجھتی ہوں کہ لکھنے والوں کی ایک ذمہ داری ہے کہ وہ ایک لیول پہ کہیں نہ کہیں ایک بات ضرور ایک میسج دینے کی ضرور کوشش کریں ایک بات کی گہرائی جتنی وہ سمجھتے ہیں عام لوگ نہیں سمجھتے ان تک پہچانا رائٹرز کی ذمہ داری ہے اپنی بات کہنے کا صلیقہ انہیں کو آتا ہے لیکن اس میں اب آپ یہ دیکھیں میں بہت سارے چیزوں کو پوزیٹیو لی لیتی ہوں میں بہت مایوس نہیں ہوں آپ یہ سب جو ریوڑ چل رہا ہے بہت سارے ڈراموں کا جس میں بہت سارے بیکار چیزیں بھی ہیں جیب و جیب نام ہے اگلی دن ایک ڈراما آ رہا تھا اس کا نام تھا گھر تیتلی کا پر مجھے کسی نے پرو مو دکھایا جو بہت خوشی گل نے کہا دیکھیں ہمارا انڈرین ڈراما آ رہا ہے اس کا نام ہے گھر تیتلی کا پر میں نے کہا یہ ہے میں پہم میں ہاں کر کے ہسپڑی میں نے کہا وہ تو بیچاری مجھے دکھا رہی تھی میں نے کہا یہ کیا نام ہے اس نے کہا دیکھیں آپا اگر پر بکھر جاتے تو گھر بکھر جاتے میں نے کہا تیتلی کا پر یہ گھر مطلب ہے کیا مچھر نام رکھ دیں اب گھر کا اور کیا تو یہ ان کی ذہنی سطح جو ہے اس کو اوچھا کرنا ہے دوسرے میرا خیال یہ ہے کہ ذمہ داری ہے ہم جو یہ ماننگ شوز کو بھی چیختے بھی ہیں روتے بھی ہیں لیکن چل رہے ہیں ہماری زندگی میں وہ عذاب کی طرح ہم ان کو کیٹر کر رہے ہیں جن کا چھوٹا سا دماغ ہے ہم ان کو مسکارہ لگانے کی ترقیب سکھاتے ہیں سوئی میں دھاگہ ڈالنا سکھاتے ہیں ہم وہی ہیں جیسے پی ٹی وی کے چینل تھری کے اوپر ہم ناکارہ سیل کو کارامت بنانے کی ترقیب بتایا کرتے تھے ایک زمانے میں تو ہم تقریباً وہی کر رہے ہیں ابھی بھی کیوں کر رہے ہیں کہ ہم بجائے اس کے کہ اپنی آڈینس کو اپلفٹ کریں ان کو ایلیویٹ کریں ہم وہی پہنچتے ہیں جہاں ہمیں ریٹنگ ملتی ہے تو افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمیں اس ذمہ داری کو سمجھنا چاہیے اور پھر بھی میں کہوں گی کہ جتنے بھی ڈرام میں برے تھے اسی میں آپ نے اڑاری دیکھا اسی میں آج کل ایک اور پلے چل رہا ہے جس میں کوئی بات تھی میں آپ کو بتاؤں گی موسین علیک ہمارا رائٹر ہے وہ بہت میا بچہ ہے میں بہت خوش ہوں اس سے کیسی ہے تنہائی جس میں آج کل کے موبائل فونز کے اوپر جو لوگوں کو پریشانیاں ہو رہی ہیں بلیک میلنگ ہو رہی ہیں اس سے ریلیٹڈ اس نے کیا کہانی بنی ہے تو یہ نہیں ہے کہ ٹو ہنڈر پرسنٹ ہی برا ہو رہا ہے کہیں کہیں کچھ کہنے والا فسی بہت اچھی بات کہتے ہیں اور کم ہو رہی ہیں لیکن ٹوٹل ہی برا نہیں ہو رہا اس میں ہمیں یہی چوز کرنا پڑے گا کہ ہمیں کونسا ڈراما دیکھنا ہے کونسا نہیں کیونکہ ہر چیز ماسٹر پیس نہیں ہوتی وہی بات ہے کہ حسینہ مہین صاحبہ کا ڈراما یا حمدد صاحب کا ڈراما یا شفاق صاحب کا ڈراما اس وقت تو یہی ساری کریم تھی نا اس میں سے نرم مجھے نہیں یاد ہے کہ کوئی ایک آج شاید ہوں گے زیادہ تر تو یہی تھے خاص لوگ جن کو ڈراما آتا تھا جن کو ٹیکنیک پتا تھی جن کے ذہن میں ہمیشہ یہ رہتا تھا کہ جو بات ہم کہہ رہے ہیں وہ سب نے دیکھنی ہے اس میں سے کوئی بات ہم پہنچا دیں کسی طرح انٹرٹینمنٹ کے ساتھ ساتھ ہم کوئی بات پہنچائیں وارث ہو چاہے کوئی ڈراما ہو لیکن اب وہ سلسلہ ہی ہو گیا کہ وہ کونٹیٹی بڑھ گئی ہے تو کولٹی پر آپ کو کمپروائز کرنا پڑتا ہے مگر پھر بھی میں کہوں گی رائٹرز کی ذمہ داری کا مز کم گھر کی تلی کا پر تو نام نانا رکھیں کسی جس کا کوئی چڑیا وغیرہ لیکن بشرا رائٹر کا فیصلہ وہ خود تو نہیں کرتا ٹی وی چینل کرتا ہے اور وہاں پہ مارکٹنگ کا ہیڈ کرتا ہے اور وہ جا کے ڈکٹیٹ کرتا ہے میں نے خود ڈرامے بنایاں وہ بتاتا ہے مجھے پرادرک کیا چاہیے بیکڈراب کیا چاہیے اور کون سی رائٹر چاہیے یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے میں نے بھی دو چار مارے موٹے کہتے ہیں ڈرامے لکھے ایک ڈراما اور مجھے شوق تھا کہ کوئی عدبی نام کبھی رکھ لوں تھوڑا بہت ایک پلے سب سے پہلا جو میں نے لکھا تھا اس کا نام تھا نیلی دھوپ وہ تھوڑی یونیک بات تھی پھر اسی طرح ایک میرا سیریل تھا اس کا نام میں نے رکھنا چاہا اصد محمد خان صاحب کی کتاب مجھے بہت پسند تھا وہ نام کھڑکی بھرا آسمان تو وہ نام بدل دیا گیا میں خود اس کی شکار ہوں کچھ دل نے کہا اس کا نام رکھ دیا جو ایک لطا کا گانا تھا میں نے بھی گایا تھا میں نے کہا نہیں نہیں یہ تو فلمی نام ہے یہ تو نہیں اچھا لگیا انہ نے کہا نہیں آپا یہ تو بہت ہی اچھا ہے انہوں نے نام دے دیا ایک اور پلے تھا اس کا نام تھا کوکوز نیسٹ وہ ایک بچی تھی کوکو انہوں نے کہا آپا یہ تو انگلیش ماں ہے ایسے کرتے ہیں اس کا نام تھا دل ہے چھوٹا سا میں نے کہا یہ تو یہ ہے رحمان کا گانا ہے یہ ڈرامے کا نام تو نہیں ہے تو میرے بس سے باہر ہو چکی تھی تو ظاہر ہے کہ آج کل گے بھی بہت بڑا ایشو ہے مارکٹنگ والوں کا لیکن بھارا میرے ایک ڈرامے کا نام جو میں نے رکھا تھا ایک اور دریہ کا سامنا والا تو وہ میرے دوست یوب خواہر نے بدل دیا آدھا دن اور پوری رات انہوں نے ڈریکٹ کیا تھا وہ وہ خیر سامنے ہی بیٹھے ہیں مجرم میں نے رکھا تھا ایک اور دریہ انہوں نے کہا نہیں آدھا دن اور پوری رات اس کا بھی کوئی ان کے پاس جواز ہوگا لیکن بہرحال وہ اتنا برا نہیں تھا گھر تطلی کا پر نہیں تھا کم از کم تو انیوی یہ تو بہت ساری لمبی بحث ہے اس میں وقت تھوڑا اور امجد صاحب کے ہوتے میں نے اتنی باتیں بنا لیں اس کا مجھے بڑا افسوس ہے بسم اللہ اصل میں پنجابیوں کی بڑی بری عادتیں ایک دوسرے کے اوپر چڑھ جاتے ہیں تو ان کو تو مائک کی بھی ضرورت نہیں ہے بغیر مائک کے ہی آواز پہنچ جائے گی چلو جی شروع ہو جاؤ امجد صاحب سے اچھی بات کرنا کسی کو نہیں آتی بہت 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 شکریہ بچہ نے بڑی میں سمجھتا ہوں کہ ہنسی ہنسی میں کچھ بہت باریک باتیں بھی کی ہیں چونکہ اس کا عنوان ہی ہم نے سفر رکھا تو ایک دو باتیں میں اس کے سفر کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں ذرا مزید واضح ہو جائیں مجھے یاد ہے جب پی ٹی وی آیا ہے تو اس وقت بھی ہمارے ملک میں تین میڈیم تھے جن میں ڈراما مختلف شکلوں میں لوگ دیکھ سکتے تھے ریڈیو تھا فلم تھی اور تھیئٹر تھا ان تینوں جگوں پر کے دائرے جو ہیں وہ بہت محدود تھے اور جس کی وجہ سے جو انٹیلیکٹوال کہہ لیجئے یا زیادہ کریٹیو صلاحیت والے لوگ تھے وہ کام تو کر رہے تھے مگر ان کو محسوس ہوتا تھا کہ کہیں کوئی چیز کی کمی ہے کوئی ایسا میڈیم ہے ہونا چاہیے کہ جس میں ان تینوں کے جو پوزیٹیو مصبت پہلو ہیں وہ اکٹھے ہو جائیں میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی وی نے آ کر لہٰ در ٹی وی نے آ کر وہ اس کمی کو پورا کیا چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت کے جتنے بڑے رائٹر تھے جو زیادہ تر ریڈیو اورینٹیٹ تھے وہ سب کے سب جو ہیں وہ پی ٹی کی طرف پی ٹی وی میں آگے کہ اس وقت تو چینل یہی ہوا کرتا تھا اور اس کے بعد ابھی یوب نے جس بات کی طرف اشارہ کیا میں اس پر ضرور ضرور دینا چاہوں گا کہ ٹی وی کی اس سکرین میں پی آپ کو پورا پاکستان نظر آتا تھا وہ ایک ریلیمنٹ سکرین تھی جتنے لوگ اس سکرین کو دیکھتے تھے ان کو کسی نہ کسی حوالے سے اپنا آپ اس سکرین پر نظر آتا تھا محسوس ہوتا تھا ہمارے سوبوں کے ڈیفرنٹ کلچرز جو ہیں ان کی زبانیں ہیں مسائل ہیں مشترقہ مسائل ہیں لہذا لہذا مسائل ہیں کومیڈی ہے میوزک ہے گانا ہے رکس ہے یہ ساری چیزیں کمپوزٹ پرفارم میں نظر آتی ہیں اور چونکہ ان کا جو رشتہ تھا وہ ہماری زمین سے اور ہماری اصل زندگی سے مطلق تھا اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جھوک سیال کے ساتھ ہمیں دیہاد جو ہے ہمارا جو ہماری ترفیس آر آبادی جہاں رہتی ہے وہ اس سے پہلے صرف تماش آئی تھے اب وہ بھی اس کا پارٹ بنے ان پہ ڈرامے لکھے جانے شروع ہوئے ان کے مسائل پر ان کے اور شہری زندگی کے مسائل پر جوں ڈرامے نے آ کر ہمارے لیے ایک ایسا دروازہ کھول دیا جس سے ہم سب جیسے اپرانے وقتوں میں کہتے ہیں کہ ایک گھر میں ٹی وی کے سامنے سارا گھر جو ہے وہ جڑ جاتا تھا اب آج کل اسی بات کو مزاق کے طور پر کہا جاتا ہے کہ چار بندے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھتے ہیں اور چاروں اپنے اپنے موبائل کے ساتھ ان کا رشتہ ہوتا ہے اردگرد کے تین آدمیوں سے رشتہ بھی نہیں ہوتا نہیں رہتا یہ جو زبال کا سفر ہے سب نے بات کی ہے ایک بات میں بطور رائٹر ضرور آپ سے ارض کرنا چاہوں گا جس زمانے میں ہم لوگوں نے ڈرامے لکھے اور جس کو تین جو تھی آپ یقین کیجئے اور میرے ساتھی اس کو اتعاید کریں گے کہ آج سے بیس پچیس سال پہلے ہر ڈرامے کی دو دو تین تین چار چار بار مکمل رہیرسل ہوتی تھی پورے ڈرامے کی رہیرسل ہوتی تھی یہاں تک کہ جب ڈی آر جس کو ہم ڈائلوگ رہیرسل کہتے تھے اس میں جب جاتا تھا سین تو تقریبا ہر ایکٹر کو پورا سی سکٹ جاد ہوتا تھا اور وہی جو بات بالت ای وائی نے کہی کہ جو ایکشن ری ایکشن تھے وہ اس ریڈنگ کے درمیان جب سکٹ پڑا جاتا تھا اس کے درمیان ہی اس نے مستاقم ہو جاتے تھے کہ ٹی وی پر جا کر صرف ان کو جس کو کہتے ہیں نا ان کی فائن ٹیوننگ جو ہے وہ ہوا کرتی تھی پھر اس کے بعد ہمارے معاشرے میں وہی جو دولت کی دور کہہ لیجئے یا جلدی پیسہ تو اس سے ایک بہت بڑا نقصان ہوا میں ہمیشہ یہ ارض کرتا ہوں جب بھی مجھ سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ میرے رائٹر کے طور پر میرے سامنے جو لوگ ہیں ان کا نام کلیکٹیو نام ان کا ہے تماشائی جو میں لکھتا ہوں ہم سب مل کر دکھاتے ہیں وہ تماشائی اس کو دیکھتے ہیں جب یہ تماشائی تماشبین کا روپ اختیار کر لیتے ہیں تو پھر جو بول کہتا چاہتے ہیں وہ وہاں ان کو دکھایا جاتا ہے تو ہم نے اس سارے عرصے میں اپنے تماشائیوں کو تماشبین بنا دیا ہے اور بیچ میں یہ جو آپ کے آ جائتے ہیں جس کو کہنا چاہیے میڈیا والے لوگ اور جو پیسے ہاروشتار لا کے دیتے ہیں لوگ جب یہ لوگ ڈیسائیڈ کرنا شروع کرتے ہیں تو ان کا گروپ تماشائیوں کا نہیں ہے یہ تماشبینوں کا گروپ ہے تو ان تماشبینوں نے جو مالک تھا پیسہ لگانے والا اس کو یہ سمجھایا کہ اس تماشبینی میں اس طرح سے پیسہ جو ہے زیادہ کما سکتے ہو نتیجہ یہ ہے کہ وہ سارے جو انٹی ڈراما لوگ تھے انٹی سوسائیٹی لوگ تھے وہ اکٹھے ہو گئے اور وہ لوگ جو مل کر سوسائیٹی کے لیے کچھ سوچا کرتے تھے وہ الہیدہ بیٹھے آج ہماری طرح اپنے دل کے پھپولے پھوڑ رہے ہیں مجھے تو ایک منٹ میں مجھے تو لگتا ہے ایک وقت تھا جب انڈین میوزک کا بھی ایک وقت تھا جس میں لہری تو اس نے وہی حال کیا جو ہمارے ڈرامے کا ہوئے اس وقت سے ہمارے ڈراموں کے پر بھی ایک بپی لہری آ چکا ہے ہاں لیکن اصل میں اس کو دوسری طرح سے بھی دیکھا جا سکتا ہے مثلا یہ کہ زمانے کی رفتار بہت تیز ہو گئی ہے اس سوسائیٹی کے موضوعات بدل گئے ہیں نئی نسل کی دلچسپی کی صورتحال بدل گئی ہے یہ اب کمپیوٹر اور گوگل اور اس کی صدی ہے اور وہ جو ہمارا رائٹر پہلے لکھ رہا تھا وہ اپنے وقت اور اپنی زمانے اور اپنے بہت سماج کو سمجھتے ہوئے کام کر رہا تھا اور اب جو نئی جنریشن آئے وہ کمپیٹبل نہیں ہے کوئی بھی جنریشن اپنی پچھلی جنریشن کے ساتھ کمپیٹبل نہیں ہوتی اور کمپیٹبل نہیں ہوتی لیکن یہ جو تبدیلی دو چار ہزار سال میں نہیں آئی جو پچھلے پچاس ساٹھ ستر برس میں دنیا میں ایک ریولوشن آیا تو اس کی رفتار بدل گئی ہے اور حمجد بھائی نے بہت سخت جبلے استعمال کر دی انہوں نے تو کلولہ پڑھ دی تو اس پہ میرے خیال میں ہمیں ختم نہیں کرنا چاہیے اس کو اور ضرور کمرشلزم کا شکار ہے کیونکہ یہ ایک کاروبار کے طور پر یہ چل رہا ہے لیکن کہیں کہیں اگر آپ دیکھیں آبدیسہ تو بہت عمدہ کام بھی نظر آتا ہے اور ایک ریوائیول بھی ہوتا ہے یہ ایک جیسے کہانی مسنگ ہے تو اب شدت سے لوگوں کو احساس ہو رہا ہے تو ہم اس چیز کی امید کے ساتھ بھی ختم کر سکتے ہیں کہ یہ ہمارے ڈرامے کا جب ریل آئیز ہونی چروع ہوں گی چیزیں کہ جب گلائمر اور چکا چون اس کا اثر بہت دیر پا تو نہیں رہتا اس کی زندگی بھی تو فیلال اس پہ اس سے ذرا سا میں سمجھتا ہوں سمجھیں گے تو اس امید کے ساتھ کہ یہ جو نئی نسل ہے یہ بہت ہی کمال کی نسل ہے ٹکنالوجی میں بھی یہ بہت اچھے ہیں تو انشاءاللہ کچھ بہتر مستقبل ہمارے ڈرامے کا ہو سکتا ہے میں چاہتا ہوں دو جملے حسینہ آپ بس لے کے اس پہ ہم ختم کریں اس پروگرام کو میں یہ کہنا چاہ رہی تھی بیچ میں بات رہ گئی کہ ہمارے پاس موضوعات کی بڑا قہد پڑ گیا ہے ہمارے پاس چار پانچ نوزو رہ گئے ہیں ایک طلاق کا موضوع رہ گیا ہے ایک عورت کی بے ذاتی کا موضوع رہ گیا ہے اس کو تھپڑ مار کے گھر سے نکال دینا شوہر طلاق دے کے باہر نکالتا ہے اچھا اگر آپ ریموٹ لے کر آپ نائنٹی چینلز پہ چلیں تو آپ کو لگے گا آپ ایک ہی ڈراما دیکھ رہے ہیں وہیں ایک عورت وہاں ماری جا رہی ہے دوسری ادھر ٹھکرائی جا رہی ہے تیسری اس طرف ماری جا رہی ہے تو یہ جو ہے نا اس کو بدلنا ہوگا اور یہ جو شورٹ کٹ ہم چاہتے ہیں کہ چار دنوں میں ہم پیسے کمالیں دس لاکھ یہ شوق جو لوگوں کو پیدا ہو گیا ہے اس نے بہت برائی پیدا کیا ہے اور ان چینلز نے بھی جنہوں نے لوگوں کو ڈکٹیٹ کرنا شروع کیا ہے کہ آپ یہ لکھئے اور لوگ بھی مجبوری میں آپ کہہ لیجے یا جو بھی شوق میں کہہ لیجے وہی لکھنے لگے ہیں جو چینلز چاہے رہے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے ہمیں واپس اسی طرف جانا چاہیے جو عدبی مورڈ ہے ہمارا جہاں پہ ڈراما عدب سے ملتا ہے ایک چھوٹی سی بات آپ سب کی موجودگی میں لکھنے کے لیے پڑھنا بہت ضروری ہے اور ظاہر ہے کہ جو رائٹرز کی پچھلے پندرہ سال میں بہتات آئی ہے جو نام پہ نہیں جانتے ہیں نادیا حسین پروین اور حسین تہرہ یاسمین اور قرت علین اور وہ جو بھی نئی نئی خواتین ہیں لکھ رہی ہیں ہم ایک دلچسپی کی بات بتا دوں ہم ایک دن اکٹھے ہوئے تھے حسین سیناپا بھی تھی اس میں شاید سیوہ بھی تھی وہاں مختلف رائٹرز کے ساتھ سلطانہ نے لنچ کیا ہوا تھا جن کے نام کے ڈرامے چلتے ہیں بہت ساری ایسی ہیں جو نہیں سامنے آئی تھی تو اس دن اتفاق ہوا ان کے بیچ میں بیٹھنے کا اور ان سب کو جاننے کا تو وہ تھی بلکل گھریلو خواتین سی تھی ہیں جو بہت عرصے سے ڈائیجسٹوں میں شر لکھتی ہیں اب ان سے فردن فردن مائک لے کے سب نے کہا کہ بھئی آپ اپنا تعرف کروائیں کیونکہ ان کا نام تو چلتا ہے ان کی شکل نہیں دیکھی تھی میں نے بھی نہیں دیکھی تھی اوروں نے بھی نہیں دیکھی تھی تو ہم خواتین ہی تھے موسیقی شاید دو چار مرد تھے اس میں بظاہر لیکن وہ میں آپ کو چھوٹا سا آئٹم سنا ہوں ایک کے پاس گئے میں اس کا نام نہیں لی وہ کھڑی ہوئی نا انہوں نے کہا آپ کا نام میرے گیارہ سیریل چل چکی بات نہیں کر سکتی بیٹھ گئے وہ تو اچھا پھر ایک اور کے پاس گئے میرے انہیں سیریل چل چکے شرم آرہ انہیں سیریل چل چکے یہ تو مارٹس کی پات کرنے نہیں جی رائٹرز تھی نا تو میرا مطلعہ بے ناؤن کا ایکسپوزر ہے ان کا یہی ایکسپوزر ہے جہاں پہ بڑی آپا چھوٹی آپا کو دھکا دیں گی پھر بھائے نوئی آئیں گے تو اتنی زندگی انہیں دیکھی میں ان کی برائی نہیں کریں مگر مجھے لگتا ہے کہ ہم نے ڈرامے کو ان تک محدود کر دیا ہے بیسکلی ان کا ایکسپوزر نہیں ہے ان کو باہر کی دنیا ہم لوگوں میں بیٹھ کر ہی پچاس لوگ تھے شاید وہ کھڑے ہو کے اپنا نام لے کے چار باتیں نہیں کر پا رہی تھی دو چار جملے کسی نے بولے دو چار سے زیادہ بھی بولے لیکن پانچ چھے کو تو میں نے دیکھا میں نے کہا ہی لگی ٹراما کس وقت لیتی ہے وہ ہی بات ہے کہ ان کا جتنا ایکسپوزر ہے جتنی دنیا انہوں نے دیکھی وہ وہی کچھ لکھیں گی نا تو رائٹر کا تو بہت واست ہونا چاہیے نولیج اور اس کی بہت پڑھنے کی بھی بہت زیادہ اس کی ایک سمجھیں کہ وسیع ہونا چاہیے اس کا مطالعہ وہ چیزیں ان لوگوں کے پاس تھی نا اب تو کسی کو اس کی ضرورت نہیں ہے دیفنیشن بھی نہیں معلوم ہوگی انہیں ڈراما کہاں سے شروع ہو چلیں تبرہ کم کریں حسینہ آپا یہ امید رکھیں یہ امید کے ساتھ ختم کرتے ہیں میں تو بالکل مایوس نہیں ہوں میرے بچے مجھ سے زیادہ پڑھے لکھیں ہمشہ بھائی میں مایوس ہی کہیں نہیں ہے مایوس ہی کہیں نہیں یہ امید ہے یہ سیشن ہم ختم کر رہے ہیں امجد بھائی امجد بھائی صاحب اصل میں مجھ سے غلطی ہوئی دو تین نوجوان یہاں بٹھانے چاہیے تھے ان کے ساتھ بہت زیادتی ہے یہ پوری ایک نسل جو ہے وہ آنے والی نسل کی دشمن بن گئی ہے تو اس کی میں خود نمائنگی کرنے ہی کوشش کرتا ہوں جی احمد میں تھوڑا سا امجد صاحب سینئر ہے امجد صاحب بات میں میں دو ملک بات کروں گی آپ سے ہی نہیں میں یہ کہنا چاہتے ہوں کہ یہ اتنی مطلب اتنا مائیو سے آپ لوگ کیوں ہیں آپ کیوں سمجھ رہے ہیں آپ سب کہ آج کا رائٹر کچھ پڑھتا نہیں ہے اس لئے کہ آپ لوگ سارے ڈرامے نہیں دیکھتے آپ لوگ کوئی بھی سارے ڈرامے نہیں دیکھتے بہت اچھے اچھے ڈرامے ہم دیکھتے ہیں جو آج آ رہے ہیں نئے بچے لکھ رہے ہیں بہت اچھا لکھ رہے ہیں لیکن مطلب آپ لوگ صرف آٹھ دس پندرہ بیس ڈراموں کے اوپر پوری عمارت کو کیسے کھڑا کر سکتے ہیں قیامت تک مادلہ محول بدلتا ہے عدوار بدلتے ہیں ہمارے مسائل دوسرے ہو گئے ہمارا مسائل ہمارا مسائل وہ کرن کہانی کی پوپو اور وہ چار آٹھ لڑکے نہیں ہیں ہمارا مسائل شہزوری نہیں ہے ہمارا مسائل بارس جو ہوا اب وہ نہیں ہیں وہ آپ لوگوں نے کمال کیے آپ لوگوں نے ڈرامے بہت اچھے لکھے لیکن دور کے اعتبار سے لکھے سیما آج ترجیحاتھ بدل گئی ہے میں بیچ میں کاٹ رہی ہوں آپ کی بات میں صرف یہ کہنا چاہتے ہوں کہ آج کے ڈرامے کی زبان پر غور کیجئے آج کے ڈرامے کی پہزیب پر غور کیجئے ویلیوز پر غور کیجئے پھر آپ کو انڈاگیا آپا اچھا وہ اصل میرا مسئلہ یہ ہے کہ میری پانچ دن کی کانپنس ہے اور آسمہ شیرازی فسط اللہ خان ویس توہیر اس سے پہلے میتاگوہ کے راشدی بیٹھی ہیں ہمیں ان سے بات کرنا ہے اور میں جھگڑا کروانا چاہتا تھا میں کامیاب ہو گیا آپ سب ٹالیاں بچائیں میری پانچä موسیقی